صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت آئے روز شہروں کے لیے پیکیجز اور سہولیات کا اعلان کرتی رہتی ہیں ان میں صرف فرس دیکھا جائے تو خیبر پختونخواہ میں ہیلتھ کارڈ کا حالیہ اجراء اور اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں مزدور کارڈ کا اجراء کیا گیا ساتھ ہی مزدور کلونیز بھی بنائی جا رہی ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے پنجاب میں تو نگے بان رمضان پیکیج جرائے گیا اس کے بعد یہاں پر بے گھر افراد کے کم آمدنی والے افراد کو آسان اقصاد پر گھر فرام کیے جائیں گے جس کے لیے لاہور ملتان سیال کوٹ راول پنڈی کے علاوہ کچھ سٹیز کو پہلی ترجیح میں ترجیح دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یوٹرلٹ سٹور کا ارپوریشن میں ریشن گروسری کی خریداری یا اور ریلیف کے معاملات ہوں تو بینظیر انکم سپورٹ کے اہل افراد کو ترجیح دی جاتی ہے اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈینمک سروے میں اندراج کا طریقہ کر بتلا دوں تاکہ آپ ریجسٹرڈ افراد میں شامل ہو کر اس طرح کے تمام بینیفٹ بھی حاصل کر سکیں اور یہ بینیفٹ چونکہ بینظیر انکم سپورٹ کے اہل افراد کو ملتے ہیں اگر آپ اپنا ریجسٹرشن کا طریقہ اس ویڈیو سے جان کا ریجسٹرشن کرا لیتے ہیں تو تمام قسم کے بینیفٹ آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پر حاصل ہو جائیں گے اس کے لئے کسی بھی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے پہلے نمبر پہ یہ آٹھ سٹیپ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں نمبر ایک بینظیر انکم سپورٹ آفیس کے ڈینمک ریجسٹریشن ڈسک پر تشریف لے جائیں ان کے ہر تحصیل میں آفیسز بنے ہوئے ہیں اور بینظیر کے دفتر جا کر آپ نے ان کا جو ڈسک ہے ریجسٹریشن کے لئے اس کے بعد دوسرا ہے جی ڈسک پر موجود عملے کو اپنا شناختکار دے دینا ہے اور آپ کے اگر بچے ہیں تو ان تمام بچوں کے بے فارم بھی لازمی طور پر آپ ساتھ لے کر جائیں کیونکہ حکومت پاکستان کی ہدایات ہیں کہ ان فیملیز کو ترجیح دی جائے جن کے بچے ہیں اور یا تو پڑھنے والے ہیں تو انہیں وضائف بھی دیے جائیں گے اور اگر پڑھنے والے نہیں بھی ہیں تو بے فارم آپ ساتھ لے کر جائیں اس کے بعد ہے جی عملہ آپ کو نئے سروے یا اپ ڈیٹ سروے کا ٹوکن جاری کرے گا آپ کی یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کی جانچ پرطال کے بعد آپ کو ایک ٹوکن ملے گا اس ٹوکن کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور ٹوکن نمبر کے مطابق ریجسٹریشن روم سروے کے لئے تشریف لے جائیں ایک آپ کا اسی روم میں ہوگا کوئی ڈیسک یا پھر کسی دفتر میں دوسری روم میں بنائے جا سکتا ہے تو آپ کا نمبر دس سو پندرہ بیس چالیس جتنا بھی آپ کا ٹوکن نمبر ہوگا اس ٹوکن نمبر کی باری آنے پر آپ نے سروے کے ڈسک پر یعنی کے کاؤنٹر پر آپ نے چلے جانا ہے اس افسر کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ اپنا ڈیٹا انٹری اپریٹر سے سماجی موشی معاملات پر سوالات پوچھے گا آپ نے ان کو درست طریقے سے جواب دیتے جانا ہے کتنے بچے ہیں کیا کرتے ہیں کتنی تعلیم ہے آپ کی کتنی ہے آپ کے ہزبینٹ کیا کرتے ہیں کیا انکم ہے یہ اس طرح کے معاملات کیا سواری ہے آپ کے پاس نہیں ہے ذاتی مکان کرائے گا یہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں سوالات ہوتے ہیں آپ نے ان کے جواب دے دینے ہیں اس کے بعد ہے جی فارم مکمل ہونے کے بعد تصدیقی بائیومیٹرک مشین ہوتی ہے جس پر آپ کے انگوٹھا رکھا جائے گا فنگر بھی لگا سکتے ہیں آپ نے وہاں پہ ریجسٹریشن کرا لینی ہے یعنی جیسے آپ اپنا انگوٹھا لگیں گے آپ کا سروے مکمل ہو جائے گا اس کے بعد 81-71 سے فوراں جو موبیل نمبر آپ وہ دینے ہیں جو آن ہو اور آن موبیل نمبر پر آپ کو میسج محصول ہوگا کہ آپ ریجسٹرڈ ہو کر اہل ہو چکے ہیں اور اب آپ کو تمام ریلیف دیے جائیں گے اس کے بعد ہے جی جانچ پرتال کے بعد مستقرانوں کو 81-71 سے اہلیت کا میسج محصول ہو جونے کے بعد نیکسٹ اگر آپ کو کوئی ریلیف کے بعد میں کوئی پیکج ملتا ہے کوئی آپ کی مالی امداد آتی ہے تو آپ کو اسی موبیل نمبر سے میسج کے ذریعے بتا دیا جائے گا بچوں کے وضائف بھی اسی موبیل نمبر پر میسج کے صورت میں آپ کو تصدیقی مل جائیں گے اور آپ نے ایچ بیل کی کسی بھی کنیکٹ شاپ سے جا کر نکلوا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ایچ بیل کی ایٹیم مشین کو بھی بعض دفعہ یوز کر سکتے ہیں جب وہ سسٹم اپ ڈیٹ ہو ویڈیو میں کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتایا گے اگر ابھی تک آپ ریجسٹرڈ نہیں ہیں اور پچاس ہزار سے کم آمدنی ہے آپ کی تو فیل فور ریجسٹرڈ ہو جائیے تاکہ تمام بے گھر افراد اپنا گھر اسی بے آپ پر حاصل کر سکیں تھنکس فور واشن